اسلام علیکم پرینٹس میں ہوں سمین ہان اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل سٹوڈنٹ پکشن آج جو ہماری کلاس ہے وہ فیڈا گاجی کلاس ٹو ہے اس سے پہلے میں نے فیڈا گاجی کلاس ون بھی دیا تھا وہ بھی ایک بنیادی لیکچر تھا اگر کس نے اس ویڈیو کو مس کیا ہے تو ڈکسکرپشن میں میں نے لنک دیا ہے ٹھیک ہے تو اس ٹاپک میں آج ہم ٹو ٹاپس کو کور کرنے کی کوشش کیا ہے ایک ہے ٹی جی میتھڈالوجی اور سیکنڈ ون جو ہے بلون ٹکسانوی اور بلون ٹکسانوی کی جو تری مینڈ ڈومین ہے کانگنیٹیو ڈومین ایفیکٹیو ڈومین این جو سائکو موٹر ڈومین ہے اس کو تری ٹاپک کو کور کرنے کی میں نے کوشش کیا ہے ویڈیو کو آخر تک دیکھئے ان تک دیکھئے ٹھیک ہے اور اگر ویڈیو پسان آئے تو ویڈیو کو لائک بھی کیجئے اگر آپ چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبکرائب بھی کیجئے تو چلتے ہیں ویڈیو لیکچر کی طرح بلکم بیک فرینڈز کوششن نمبر ون جو ہے امریکن اپروچ ایمپسیز آن ہمارے ساتھ جو اپشن ہے تیچر کانٹینٹ پریزنٹیشن لننگ اپڈیکٹیوز ان میتڈز امریکہ کا جو طریقہ سسٹم ہے ایڈوکیشن کا وہ جو لیسن پلان مطلب کس چیز میں دیسن پلاننگ میں کس چیز پر زیادہ پوکس کرتے ہیں یا زیادہ ترجیح دیتے ہیں تو ہمارے ساتھ جو ہے وہ کریکٹ انسر جو ہے وہ لرننگ اپڈیکٹیوز ہے سیکنڈ قویسن جو ہے ڈراما اور رول پلے اس یوسپل پار ٹیچنگ ڈراما جو ہوتا ہے وہ مطلب کس طریقہ کار مطلب کون سی ٹائپ اپ ٹیچنگ کے لیے مطلب ضرور ہوتا ہے یا یوس ہوتا ہے استعمار ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ہمارے ساتھ جو فور اپشن ہے وہ ہے ہسٹری سائنس لینگوچر این جیوگرفی تو اس فور اپشن میں سب سے جو سوٹیبل انسر ہے وہ ہسٹری ہسٹری جو ہوتا ہے اس کے لیے ہم ڈراما یا کوئی بھی رول پلے مطلب استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ہمارے ساتھ جو تل نمبر پہ جو قویسن ہے the number of student in cooperative learning groups یہ FTS 2019 میں یہ قویسن آیا تھا کہ جو ہوتا ہے اس میں number of student مطلب طالب علموں کی تعداد کتنی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ تعداد جو ہوتی ہے وہ ہمارے ساتھ جو فور اپشن ہے 3 to 4 5 to 6 8 to 10 10 to 15 جو ہمارے ساتھ جو صحیح انسر ہے وہ 3 to 4 اپشن ہے مطلب A اپشن is a correct answer ٹھیک ہے تو اس میں گروپ ہوتا ہے اور گروپ کو سپیسپک ٹاس دیا جاتا ہے اور یہ 3 to 4 یہ مطلب طالب علموں جو ہوتے ہیں وہ ایک ٹاس کو پرپاوم کرتے ہیں ہمارے ساتھ جو next question ہے the student would like to spend the most of time with یہ بھی FTS 2019 میں آیا تھا FTS جو ہے وہ abbreviation ہے fair testing service جس کو مطلب 2019 میں مطلب ایک مطلب ٹاس دیا گیا تھا حکومت نے اس کو مطلب مطلب یہ ٹاس دیا تھا کہ مطلب یہ سارے جاب جو ہوتے ہیں اس کی لئے مطلب ٹسک ڈک کرے ٹھیک ہے تو ہمارے ساتھ جو 4 option ہے teachers parents realities peers اس question میں یہ کہا کہ جو طالب ہوتے ہی وہ زیادہ وقت کس کے ساتھ گزارتے ہے ٹھیک ہے تو سب سے زیادہ time جو گزارتے وہ پسند بھی کرتے ہیں بچے کہ وہ اپنے مطلب ہم جو جو جس کو کہتے ہے فی رز تو یہ سارے time جو ہوتا ہے وہ اپنے مطلب ہم عمر لڑکوں کے ساتھ گزارتے ہے ٹھیک ہے تو ہمارے ساتھ جو next question ہے example of psychomotor domain is that student یہ question جو تھا فیڈل پبلیس سرویس کمیشن 2018 میں یہ question آیا تھا یہ case 194 تھا اور یہ میں نے خود دیا تھا اللہ تعالی پردو کرم سے میں سلک بھی ہوا ہو ٹھیک ہے تو یہ اس میں مطلب کون سا example جو ہے وہ psycho motor domain سے مطلب تعلق رکھتا ہے یہ ہمارے ساتھ جو blue ٹکسانو میں ہے اس کے مطلب 3 domain ہے ایک cognitive domain ہے اور ایک attractive domain ہے ہمارے ساتھ example دیا گیا ہے پور option میں تو یہ ایک example جو بیلان کرتا ہے سائی کو motor domain سے بیلان کرتے ہیں تو ہمارے ساتھ جو فرس option ہے demonstrate awareness to environmental pollution مطلب لوگوں میں آگاہی پیدا کرنا مطلب ماہول یا تھی علوت کی کے بارے میں لوگوں میں آگاہی مہم چلانا یا اگاہی پیدا کرنا یا performance and experiment تال option جو ہے computer result experiment کی narrator study یا کوئی کہانی سنانا ٹھیک ہے تو ہمارے ساتھ جو صحیح انصر ہے وہ ہے performance and experiment کیونکہ جو psycho motor domain ہوتا ہے اس کا relationship جو ہے physical moment and coordination اور خاص کر motor skill جو ہوتے ہے تو اس کے ساتھ ہوتا ہے اور experiment پر مام ہوتا ہے تو اس میں moment ہوتا ہے body کی جو سارے moment اور سارے حرکات ہوتے ہیں وہ استعمال ہوتے ہیں تو ہمارے ساتھ جو question number 6 ہے example of cognitive domain cognitive domain جو ہوتا ہے اس کا relationship ہوتا ہے اس relationship intellectual skill کے ساتھ ہے اور یہ جو cognitive domain ہے اس کے مطلب 6 مزید stages ہے جس میں سب سے knowledge ہے پھر اس کے بعد comprehension ہے analysis ہے اور last stage جو ہے high level ہے وہ ہے evaluation ٹھیک ہے تو یہ four options describe a topic develop in x-ray plan type a letter take responsibility part tool تو اس میں option number a describe a type is a correct answer ہے کیونکہ یہ جو مطلب یہ example جو ہے وہ بیلان کرتا ہے cognitive domain کے comprehension part کے ساتھ ٹھیک ہے ہمارا ساتھ جو next question ہے what is development development کیا چیز ہوتی ہے تو میں عام لوگوں کو سادھ باشا میں بتا دوں جو development جو سٹیج ہوتی ہے جس میں کسی چیز کی improvement ہوتی ہے ٹھیک اگر یہ improvement کوئی knowledge سے ہوتی ہے تو ہم development کہتے ہیں ہم انگلش میں دیپان کر کر کہ process of improving the material condition of people by the diffusion of knowledge and technology or any other sources ٹھیک تو ہمارے ساتھ جو core option ہے continuous process تو یہ بھی clear بات ہے کہ development جو ہوتا ہے سارے life میں انسان جو ہوتا ہے ان organized process یہ بلکل ایک organized process بھی ہے creative process بلکل یہ creative process میں ہے جو انسان ذہن ہوتی ہے تو یہ اس کے ذہن میں creativity آتی ہے ٹھیک ہے تو ہمارے ساتھ جو three option ٹھیک ہے تو صحیح انصر ہمارے ساتھ ہے آلاو دبو ہے ٹھیک ہے چلو نیک سوچن کے طرف چلتے ہیں what are the three components of the educational process جو educational process ہوتا ہے اس کے three main components کھون کون سے ہے مطلب اس کے کون سے حصے ہے ٹھیک ہے تو ہمارے ساتھ four option ہے وہ education teacher and books second option جو ہے teacher student and education third one جو option ہے teaching learning and practice direction instruction and skill جو ہمارے ساتھ صحیح answer ہے teacher student and education b option is correct teaching through detective method detective method جو ہوتا ہے وہ مطلب وہ teaching مطلب وہ کون سی teaching کون سی قسم ہے کون سی type ہے ٹھیک ہے ہم اس میں کدھر سے کدھر چلتے ٹھیک ہے تو ہمارے ساتھ جو option ہے from general to specific from specific to general from macro to micro from easy to typical تو ہمارے طرف سے general reasoning سے ہم specific reasoning کی طرف چلتے اگر ہمیں آپ کو ایک example دے دوں کہ ایک class میں 20 بچے ہے ٹھیک اور یہ 20 بچے جو سارے ہیں وہ مطلب guitar بچاتے ہے یا guitar use کرتے ہے ٹھیک میں اگر کہو کہ اس class میں ایک ali بھی ہے تو ali وہ guitar use کرے گا تو ہم نے class کی جو بات کی جنرل observation تھی پھر ہم نے specific ali کی بات کی تو یہ specific candidate ہوتا ہے ٹھیک ہے ہمارے ساتھ جو next question ہے which is the first school of a child بچے کے لیے سب سے پہلا درستگا یا school یا education میں کوئی چیز یا school مطلب سرگری میں ہم اس کو help کر دی یا تلیم provide کر ٹھیک ہے تو ہمارے ساتھ جو فور option ہے وہ ہے society friends family and school تو ہمارے ساتھ صحیح answer جو ہے family جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اپنے ماں باپ سے مطلب پہلے کچھ سیکھتا ہے ٹھیک ہے تو ہمارے ساتھ جو صحیح answer ہے family ٹھیک ہے اس کے بعد جو next person ہے student can design a laboratory according to certain specification in which category or objective بچے جو ہوتے ہے وہ اگر خود بہت مطلب کوئی چیز بنا لے ٹھیک ہے اس میں کچھ modification کریا کچھ مطلب اور چیز اپنے آپ سے add کرے تو یہ کم سی category مطلب میت ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارا ساتھ جو بلون ٹکسانومی ہے وہ جو مطلب cognitive domain ہے مطلب یہ کچھ چیز بناتے ہے تو اس کا تعلق منٹل skill کے ساتھ ہے اور intellectual skill کے ساتھ ہے جس کو ہم cognitive domain کا حصہ تصور کرتے ہے جو جس میں چیز بنتی ہے تو بلکل ظاہر ہے ہمارے ساتھ جو poor option ہے یہ ملکل نہیں ہے یہ مطلب question کا صحیح انصر ہے مطلب preparation کوئی چیز کو بنانا ٹھیک ہے یہ دونے چیز نہیں ہے تو correct انصر جو ہے وہ ہے سائن تیس آہ ایک question جو ہے the number of domain xan is education objective تو educational جو objective होतی ہے اس کے main کتنی قسم ہے یہ پیدر پبلیس رویس کمیشن 2018 میں یہ case 191 94 میں question آیا تھا second school teacher کے جو پیدا پورشن تھا 80 پرس میں پیدا گارج ہوتا ہے اور 20% اس میں انگلش تھا تو یہ اس میں آتا تھی مطلب education objective کے 3 main types ہے تو ہمارے ساتھ option ہے 2 4 3 5 3 جو ہے وہ correct answer ہے وہ cognitive domain affective domain even psychomotor domain اچھا ہمارے ساتھ جو next question ہے highest level is تو cognitive domain جو ہوتا ہے اس کا highest level کون سا ہے ٹھیک اگر میں 6 stages سارے بتا دوں آپ لوگ کو سب سے جو lowest level ہے وہ knowledge سے شروع ہوتا ہے پھر comprehension ہے application ہے 5 1 پہ ہے اور last stage پہ ہے وہ evaluation ہے ٹھیک ہے تو highest level پہ آتا ہے evaluation is a correct answer question number protein پہ education objective have been divided into you need legal public service commission میں 2018 میں question آی تھا ٹھیک ہے تو education objective جو ہوتے ہے اس کے مطلب کتنے types ہوتے ہے ٹھیک ہے کتنے domain اس کے ہے تو ہمارے ساتھ جو option ہے وہ ہے 2 domains 3 domains 4 domains and 5 domains تو correct answer جو ہے اس کے 3 domains ہوتے ہے ٹھیک ہے ہم نے بتا cognitive domains ہے affective domains and psychomotor domain ہے ٹھیک ہے ہمارے پاس جو next question ہے سب سے جو لیویس لیول ہوتا ہے میں نے پہلے بھی پہلے بھی question میں بتا ہے کہ اس کے six stages ہیں سب سے لیویس stage جو ہے knowledge ہے ٹھیک ہے ہمارے ساتھ جو next question ہے question number sixteen to use previous level material in new situation is called what ٹھیک ہے تو اگر ہم اس question کا مطلب یہ ہے اگر ہم پہلے جو ہمارے ساتھ کوئی معلومات ہوتے ہیں یا کوئی learn material ہوتے ہمارے mind میں اگر ہم situation کے مطابق حالات کے مطابق اس کو استعمال کریں اس کو apply کریں ٹھیک ہے تو اس کا مطلب کیا ہے تو cognitive domain کے کون سے پورشن میں آتے مطلب کون سے سٹیج پہ آتے ٹھیک ہے تو یہ question بھی public service commission 2018 case 194 میں یہ question آیا تھا ٹھیک ہے تو ہمارے ساتھ جو پور option ہے comprehension ہے application ہے knowledge ہے analysis ہے ٹھیک ہے تو ظاہری بات ہے یہ جنرل concept کے ساتھ بھی دیکھ لے common sense سے گم کام سیونٹین intellectual skill ڈیپلکٹی ڈیش ٹھیک ہے تو intellectual skill جو دماغ کے ساتھ ریلیٹر ہوتے ہیں mental skill کے ساتھ ریلیٹر ہوتے ہے ٹھیک ہے تو کون سا ڈومین ہے ٹھیک ہے تو ہمارے ساتھ جو first option ہے cognitive domain affective domain psycho motor domain ناناب taboo تو answer جو جس کا تعلق intellectual skill and mindset سے اس کا تعلق مائن سے ٹھیک ہے ہمارے ساتھ جو question number 18 attitude values and interest are reflected by مطلب یہ attitude جو ہوتا ہے یہ interest ہوتا ہے یہ مطلب بلنگ ٹنگ سان میں کون سے ٹاپ کے ساتھ مطلب ہوتا ہے ٹھیک ہے مطلب کون سے domain میں شامل ہے یہ بھی فی سی کی 2018 سکول teacher بھی ایف سکول کے لیے advertise ہوئے تھے تو یہ question میں آیا تھا ٹھیک ہے تو ہمارے ساتھ جو پور option ہے cognitive domain psycho motor domain effective domain in none of the و صحیح ہے تو ہمارے ساتھ جو صحیح answer ہے وہ ہے affective domain affective domain کا جو تعلق ہوتا ہے values behaviors ٹھیک ہے اور interest یہ سارے چیزوں سے اس کا تعلق ہے ٹھیک ہے ہمارے ساتھ جو next question ہے which domain is concerned with physical and motor skill جو بھی ہم ہاتھوں سے کچھ چیزیں بناتے ہیں ٹھیک ہے یا ہاتھوں سے کچھ مطلب handy crop جو psycho motor domain ٹھیک ہے اور نان آپ داب ہو ہمارے ساتھ جو صحیح answer ہے وہ psycho motor domain میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ psycho motor domain جو ہوتا ہے وہ related to physical moment ہمارے physical moment coordination or motor skill کے ساتھ related ہے ٹھیک ہے اچھا ہمارے ساتھ جو question the lowest level of learning mean affective domain affective domain ہوتا ہے اس کے جو lowest level ہوتا ہے وہ کون سا ہے ٹھیک ہے اگر میں affective domain کا مطلب اس کے سب pipe level ہے اپکٹو domain کا سب سے جو lowest level ہوتا ہے اس کو ہم receiving کہتے ہے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد responding ہے پھر اس کے بعد ویلو ہے ہے اور جو highest state ہوتا ہے اپکٹو domain کا اس کو ہم characterization بھی کہتے ہے ٹھیک ہے تو یہ جو receiving میں ہے نہیں تو receiving اور attending یہ دونے ایک چیز ہے تو attending جو ہے اس میں سب سے lowest level ہے ٹھیک ہے اچھا جو ہمارے ساتھ question 21 ہے which is place is the highest level of in effective domain تو میں نے پہلے یہ بتایا تھا کہ highest level کھون سا ہے ٹھیک ہے تو یہ بھی fpc 2018 میں secondary school teacher کے jobs اس میں یہ آیا تھا ٹھیک ہے جو بھی question repeat ہوئے ہے پہلے question میں مطلب پہلے کوئی screen test میں یہ question آئے ہے تو میں مطلب green color میں لکھا ہے ٹھیک ہے اور جو میں نے green color میں نہیں لکھ ہے تو یہ بھی سارے important ہے اس طرح نہیں کہ یہ important نہیں ہے میں نے سارے اٹھایا ہے در اس سارے میں نے important اٹھائے ہے اور اس کا chances بہت زیادہ ہے کہ وہ nix جو بھی کمپیٹی جو ہوتا ہے اس میں بھی آسکتے ہے ٹھیک ہے تو ہمارے ساتھ جو ملہ پور option ہے attending responding organization in characterization تو سب سے جو highest stage ہوتا ہے تو افریکٹیو میں کا سب سے highest stage جو ہوتا ہے وہ ہے characterization ization ٹھیک ہے ہمارے ساتھ جو question number 22 آہ وہ teacher perform practically explain in آہ ملہ وہ طریقہ teaching آہ teaching کا وہ طریقہ وہ method جس میں teacher کچھ perform نہیں کرتا ہے ٹھیک ہے ملہ کچھ بچوں کے سامنے کچھ کر بھی ملہ کچھ کرتا ہے ٹھیک ہے اور board کے سامنے کچھ explain نہیں کرتا ہے یا بچوں پی بھی کچھ کام کرواتا ہے ٹھیک ہے تو کون سا طریقہ ہے ٹھیک ہے تو ہمارے ساتھ جو option ہے lecture demonstration method demonstration method problem method یہ کوئی mistake کے ساتھ یہ second option ہے وہ repeat ہوا ہے ٹھیک ہے تو ہمارے ساتھ جو option ہے demonstration method ٹھیک تو demonstration میٹر میں کیا ہوتا ہے اس میں teacher جو ہوتا ہے وہ poster یا visible edge جو ہوتا ہے یا کوئی image world یا ورگ چیز جو ہوتا یا کوئی ویڈیو ہوتا ہے یا کوئی projector ہوتا ہے اس چیز سے بچوں کو کچھ دکھا بھی دیتا ہے ٹھیک ہے اور خود مطلب extend بھی کرتا ہے ٹھیک ہے ہمارا ساتھ جو question ہے question number twenty three micro teaching is a مطلب two thousand eighteen میں یہ question آیا تھا کہ مائیرو teaching کیا چیز ہوتی ہے ہمارا ساتھ جو پور option ہے teacher methods teaching training techniques motivation techniques none آپ دوبو ٹھیک ہے تو یہ micro teaching جو ہوتا ہے نیو teacher training کے لئے مطلب سمینار یا ہوتا ہے کوئی training workshop منقت کی جاتی ہے جس میں teacher کی جو training ہوتی ہے اس کو مطلب پردر مطلب موٹیوییڈ بھی کرتا ہے ٹھیک ہے تو ہمارے ساتھ جو صحیح انصر ہے موٹیویشنل techniques تو ہمارے ساتھ جو question question number 24 what is the time presentation micro teaching micro teaching کے مطلب time وقت required ہوتا ہے مطلب time کا ضرور ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ہمارے ساتھ جو option ہے 1 to 5 minutes 5 to 10 minutes 10 to 15 minutes 15 to 20 minutes ہمارے ساتھ جو صحیح answer ہے 5 to 10 minutes micro teaching میں جو class ہوتا ہے اس کے لئے 5 to 10 minutes time required ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ویڈیو lecture last question بھی ہے what is the number of students in micro teaching micro teaching ہوتا ہے اس میں number of student کتھنے ہوتے ہے ٹھیک ہے